السلام علیکم جی this is عمر اشرف آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے جناب پاکستان کے ریکارڈز کے بارے میں جو کہ ہے سینچریز کے بارے میں پاکستان کی ٹیم نے ٹوٹل بڑے بڑے اچھے بیٹسمن پیدا کی ہیں پاکستان ملک نے ٹھیک ہے لیکن اس ملک میں جو سب سے کمال کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ابھی سب سے سینچریاں تھی سیدہ نور کی بیس ٹھیک ہے بابر آزم نے ایک سو چار میچ کھیل کر انیس سینچریاں بنا چکے ہیں بابر اور یقینا بابر اتنے جوان ہیں ابھی کہ آرام سے دو سینچریاں تو وہ بنائی لیں گے پاکستان نور ون لیڈنگ بیٹسمن آف آل ٹائم ٹھیک ہے لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز جو میں نے بنانے کے لئے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ جانتے ہیں فخر زمان کو فخر زمان نے صرف چورتر میچ کھیلے ہیں سیمیٹی فور میچز اور سیمیٹی فور میچز میں فخر نے دس سینچریاں آل ریڈی بنا لی ہیں مطلب فخر شاید بیس نہ بنا پائے لیکن فخر نے صرف چورتر میچ کھیلے ہیں سیمیٹی فور انلی اگر سوچیں محمد یوسف نے دو سو اکیاسی میچ کھیل کر صرف پندرہ سو بنائے اور محمد حفیظ نے دو سو اٹھارہ میچ کھیل کر صرف گیارہ سو بنائے تو فخر نے صرف چورتر میچز میں سیمیٹی فور میچز میں فخر نے دس سینچریاں آل ریڈی بنا دی ہیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ابھی کھیل رہی ہے اور ان کو آگے بھی موقع ملنا چاہیے اور دیکھیں ہار جیت تو کرکٹ کا حصہ ہے ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے آپ ہاریں گے بھی آپ جیتیں گے بھی زندگی کا پارڈ پارسل ہے لیکن ٹیلنٹ میں یہ ٹیم بہت اچھی ہے they are very good they are very very good انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے سام ملاقات کریں گے عمر شرف کو جہاز دیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر آپ سام ملاقات کریں گے سردیاں آگئی ہیں دوستو تھنڈ بڑی ہو گئی ہے تھنڈ ہی ہو گئی ہے thank you very much